سلوڈنٹ ہم کال ڈسکاس کر رہے تھے کلرڈ سلوشن کی ریڈنگ کیسے کرنی ہے اور کلرلیس سلوشن کی ریڈنگ کیسے کرنی ہے تو نورملی یہ ہوتا ہے کہ جو کلرلیس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کا منسکس لور بنتا ہے اور جو کلرڈ سلوشن ہوتے ہیں ان کا منسکس اپر بنتا ہے اپر سارٹ بنتا ہے تو یہ ایک کامن بات ہے پھر اس کی ریڈنگ کیسے کرنی ہے اس میں ایک میس کنسپٹ یہ ہے کہ جو کلرڈ سلوشن ہے اس کا منسکس کی ریڈنگ ہم اپر سے لیتے ہیں اور جو کلرڈ سلوشن ہے اس کی ریڈنگ ہم لوار سے لیتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ کلرڈ سلوشن ہے اس کا منسکس لور پارٹ پر بن رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ کلرڈ سلوشن ہے اس کا منسکس اپر پارٹ پر بن رہا ہے اور یہ بھی کلرڈ سلوشن ہے اس کا منسکس بھی اپر سارٹ پر بن رہا ہے اب کلرڈ سلوشن کی تو بات کلیر ہے کہ اس کی ریڈنگ ہم نے لوار منسکس سے ریڈنگ کرنی ہے اور اب ان دو سلوشنز میں ہم کیسا ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کلرڈ سلوشنز کی دونوں کو ہم اپر ریڈنگ کریں گے یا لوہ ریڈنگ کریں گے تو یہاں پہ میں ون بے ون سٹارٹ کتا ہوں کلرڈ سلوشن سے تو کلرڈ سلوشن میں یہ سلوشن ہے یہ وارٹر کا سیمپل ہے اور میں آپ کو یہاں پہ کلیر کرتا ہوں تو یہ وارٹر کا سیمپل ہے اب اس کی اگر ہم یہاں پہ ریڈنگ کریں تو یہ 5.3 بن دی ہے 5.3 5.3 کیونکہ یہ کلرڈ سلوشن ہے تو اس کا ہم لوہر میں اس کا سمجھے کرتے ہیں اب نیکسٹ سلوشن ہے یہ کپر سلفیڈ کا سلوشن ہے اب اس کپر سلفیڈ کی سلوشن کی ہم ریڈنگ کیسے کریں گے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہماری یہ کومنس میس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کلرڈ سلوشن کا اپر منسکر چیک کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کلرڈ سلوشن کا منسکر چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس دو آپشن ہوتی ہیں نمبر ون اگر آپ پاس کلرڈ سلوشن آپ نے بیرڈ میں آپ نے ڈال دیا ہے پٹ کر دیا ہے تو اس کا منسکر تو واقعی اپر ہی بند ہے لیکن اگر اس کا لور منسکر کلیر نظر آ رہا ہے تو آپ نے ریڈنگ لور منسکر سے لینی ہے میں دوبارہ بھی کر رہا ہوں یہ بات بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ اگر کلرڈ سلوشن آپ نے بیرڈ میں ڈال دی ہے اور اس کا دیفرنلی کلرڈ سلوشن کا منسکر اپر سائٹ میں بند ہے اب اپر سائٹ سے منسکر بن رہا ہے لیکن اب ہم اس کی جو ریڈنگ ہے وہ ہم وہ ریڈنگ لیں گے کہ جب ہم میں لور منسکر کلیر نظر آ رہا ہو تو ہم لور والی لیں گے اب اس میں دیکھیں کہ لور منسکر صاحب کو کلیر نظر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ اس کی ریڈنگ ہم کیا لیں گے تو یہ سلوشن کس چیز کا ہے یہ ہے کارپر سلفیٹ سی یو ایس او فور اور یہاں پہ اس کی ریڈنگ جو ہے آل موسٹ زیرو جو ہے اس کی زیرو ایمل ریڈنگ آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں کہ لور منسکر صاحب کو کلیر نظر آ رہا ہے تو یہ بات کلیر کریں اگر لور منسکر صاحب کو کلیر نظر آ رہا ہے تو آپ نے ریڈنگ لور والی لینی اپر والی نہیں لینی حالانکہ اپر مسکر صاحب بھی بن رہا ہے اب اس کے بعد نیکسٹ سمپل ہے یہ کارپر پوٹاشیوم پرمیگنیٹ کا سلوشن ہے پوٹاشیوم پرمیگنیٹ کم ان او فور کم انفور کا سلوشن ہے آپ اس میں دیکھیں کہ کم انفور کا سلوشن ہے اس میں بھی یہ کلیر سلوشن ہے دیکھیں آپ کو اگر آپ فرنٹ سے دیکھیں تو بیک سیٹ بھی آپ کو ایک اور لئر نظر آ رہی ہے تو یہ اس کا اپر مسکر صاحب ہی ہے کیونکہ کلیر سلوشن کا ہمیشہ اپر مسکر صاحب ہی بنتا ہے لیکن اگر آپ اس کا لوہر منسکس دیکھیں تو لوہر منسکس سے آپ کو ریڈنگ کوئی کلیر نظر آئی آ رہی تو اب اس اس کنڈیشنز میں اس کیس میں آپ کیا کریں گے کہ آپ اپر منسکس ہی ریڈنگ لیں گے اور اس کیس میں جو اپر منسکس ریڈنگ ہے وہ ہے 3.8 ایم ایل تو اس کی سمری کیا ہے کہ ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایک کلر لیس سیمپل ہوتا ہے سلوشن ہوتا ہے اور ایک کلر سلوشن ہوتا ہے کلر لیس کی ریڈنگ ہمیشہ آپ نے کلر لیس سلوشن کی منسکس ہمیشہ لوہر بھی بنتا ہے تو آپ نے لوہر ہی ریڈنگ اس کی لوہر ریڈنگ لینی ہے اور جو کلر سلوشن ہوتے ہیں اس کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ایک کلر سلوشن جس کا لوہر منسکس ریڈنگ کلیر نظر آئے تو آپ نے لوہر بھی لینی ہے دوسرا کلر سلوشن کہ جب اس کا بیروٹ میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کا لور منسکس کلیر نظر نہ آئے تو اس کی پھر ہم اپر منسکس کلیڈنگ لینی ہے لور منسکس کلیڈنگ کلیر نظر کیسے آ رہی تھی جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے کپر سلفیٹ میں جیسا کہ کپر سلفیٹ اور اور یہ دیکھیں یہ کپر سلفیٹ ہے اس کی اور یہ پوٹاشیم پرگنیٹ ہے اس کا لور منسکس کلیر نظر نہیں آ رہا تو ہم اپر منسکس سے ہی لیں گے